بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین دوستو اور میری بہنو جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس وقت ہمارے وطن عزیز پاکستان کے حالات کیا ہیں ایک سے دوسرا بندہ پریشان ہے بے روزگاری کی وجہ سے یہ جو موجودہ حالات ہیں ان کی وجہ سے بہت سارے ہمارے دوست ہمارے بھائی عزیز و اکار پرشتہ دار اروز پڑوس میں ہم دیکھتے ہیں پریشان پھر رہے ہیں نوکری سے نکال دیا گیا بے روزگار ہو گئے مزدوری نہیں ملتی اس موقع پہ ہم سے بہت سارے جوان یا عمل پوچھتے ہیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ ہم روزگار ہو جائے ہمارے اللہ رب الرزق کا غیب سے بندوبست فرما دے تو بہت ہی مجرب عمل لے کے حاضر ہوا ہوں جمعہ کا خاص عمل ہے آپ کریں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے رب تعالی آپ کو اتنا رزق عطا کریں گے کہ آپ خود بھی حرار ہو جائیں گے اور لوگ آپ سے وہ عمل پوچھنے آئیں گے کہ ہمیں بھی وہ عمل بتائیں کہ آپ کی رزق اللہ نے کیسے بندوبست کیا ہے ہمیں وہ طریقہ بتائیں تو مجیاں میرے دوستو عمل سننے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کے بٹن کو بھی دبا لیں اس سے ہوگا یہ کہ جیسے ہی ہم اس قسم کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ تک پہنچتی رہیں گی اور دوستو احباب جو پریشان ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں عمل کیا ہے کہ آپ نے جمعہ المبارک جمعہ کا دن ویسے بھی مبارک ہوتا ہے اس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسی گھڑی ہے اس کے اندر اگر دعا کی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی وہ گھڑی کی تائین نہیں فرمائی تو جمعہ والے دن خصوصی طور پر دعائیں مانگنی چاہیے ہیں اللہ سے کونسی وہ گھڑی ہوگی جو قبولیت کی ہے ایک تو یہ کام کرنا ہے دوسرا یہ کہ آپ نے یہ مختصر سا وظیفہ کرنا ہے جب آپ جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے نماز کے بعد آپ نے وہی بیٹھے رہنا ہے اور اکتالیس مرتبہ یارزاکو ترزاکو من تشاہو یارزاکو یارزاکو یہ اکتالیس مرتبہ یہ کلمہ دورانا ہے اول آخر تین مرتبہ درود پڑھ لیں گے اور درمیان میں اکتالیس مرتبہ یہ عمل دورائیں گے اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگیں گے انشاءاللہ اس کی برکہ سے آپ کا رزق وسیع کر دیا جائے گا اور جمعہ کی نماز کے بعد اگر آپ نہیں کر سکتے تو اثر کی نماز کے بعد جمعہ والے دن اثر کی نماز کے بعد یہ عمل دورا سکتے ہیں اگر اثر کے بعد بھی نہیں ہو سکتا تو مغرب کی نماز کے بعد بھی یہ آپ عمل کر سکتے ہیں ان تینوں نمازوں کے بعد کسی میں آپ کو وقت ملے وقت نکالیں بھائی اور یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ ہمیں دعائیں دیں گے اور دوسرے مسلمانوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں وہ بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کا بھی حل نکلے یقین شرط ہے نماز کی پابندی شرط ہے حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال کریں پھر یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اثر ضرور کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ